ملک کی دیگر یاسنوں اور یوٹیز کے ساتھ ساتھ جمہور کشمیر میں بھی فٹیلیٹی یعنی قویتہ افضائش کی کمی کا انکشاف ہوا ہے وہی ایسے شادی شدہ جوڑوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے جو اس وقت بانج بن کے شکار ہے ایسے لوگوں کا سہارا آئی وی اف تکنیک بنتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فٹیلیٹی ایکسپرٹ ڈوکٹر سبحات رسول صاحبہ خوش آمدید ہے آپ کا ایٹیو بھارت میں تینکیو ویری مچ فر ہاویگ می ہیر ڈکس آپ سب سے پہلے یہ جانا چاہیں گے کہ گزشت چند برشوں کے دوران جمہور کشمیر میں فٹیلیٹی یعنی قویتہ افضائش میں کمی دیکھنے کے مل رہی ہے ایسا کیوں ہے یہ ایکچولی صرف کشمیر کا ہی ٹرینڈ نہیں ہے اگر آپ پورے دنیا میں پوری دنیا میں دیکھیں گے ہر جگہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ کریئر اوریینٹڈ ہے ایڈکیشن اوریینٹڈ ہے جب تک ایک وہ پرٹیکلر لیول ایڈکیشن کا ایک کریئر کا لیونگ سٹانڈرڈ کا انکم کا جب تک وہاں پہنچ نہیں پاتے ہیں وہ اپنی شادی کو ڈیلے کر رہی ہیں پہلے اگر آپ دیکھیں گے اراؤن سیونٹین ایٹین کی عمر میں ارلی ٹوینٹیز میں شادی ہو جاتی تھی ایک دوس سال میں بچے ہو جاتے تھے لیکن آج کل مجھے لگ رہا ہے یہاں ایک بہت بڑی بڑا ٹرینڈ ہے شادی نہیں ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے جو میں نے آپ کو وہ جوہات بتائیں وہ زیادہ میکسیمم یہ ہے کبھی یہ بھی ہے گریب گربہ ہے ہمارے سوسائیٹی میں بہت ساری ٹرینڈ آگئی ہیں which are very bad for people who are of low socio-economic status وہاں اس وجہ سے شادی دیلے ہو رہی ہے تو ایک یہ جو شادی دیلے کرنا ایک پٹیکلر ایج کے تک اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ فرٹیلیٹی کام ہو گئی ہے کیونکہ maximum فرٹیلیٹی اگر آپ دیکھیں گے scientifically اور ہمارے religion کے حساب سے بھی ٹوینٹیز میں ہوتی ہے as soon as you reach 30 اور especially جب آپ 35 کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں 30 to 35 والا وہ پیریڈ ہے جہاں فرٹیلیٹی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے and 35 کے بعد وہ بلکل slash ہو جاتی ہے تو as a reason پھر بچے بھی کم ہو جاتے ہیں جیسے یہاں کا فرٹیلیٹی ریٹ less than 2 آیا ہے means جو average couples یہاں پہ ان کے پاس دو بچے بھی نہیں ہیں ایک سے دو کے بیچ میں اب ڈیڑھ بچا تو ہو نہیں سکتا ہے تو آپ یہ مانیے کہ قریب قریب ایک ہے یا دو ہے لیکن دو سے definitely کم ہے تو trend زیادہ ایک بچے کی طرف جا رہا ہے so that is a cause of growing concern men میں تھوڑا فرٹیلیٹی ڈیکلائن ہوتا ہے age related مگر وہ اس شدت کا نہیں ہوتا ہے جیسے فیمیل میں ہوتا ہے so a man can reproduce even in 70s and 80s ہاں ویسا اس کا فرٹیلیٹی یہ sperm count وغیرہ ویسا نہیں رہے گا مگر age والی جو سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے جو اثر پڑتا ہے غلط اثر وہ فیمیل کی age سے پڑتا ہے so that's why female age ہم زیادہ female age کی بات کر رہے ہیں male میں بھی of course تھوڑا اثر پڑتا ہے but maximum جو brunt ہے وہ female age کا ہے infertility related کیا heredity کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے heredity کا کوئی عمل دخل نہیں ہے مگر اگر ایک عورت ہے جس کی ماں کو menopause menopause means جب ان کے مہاواری والا periods جو ہیں جو مہینے مہینے پہ آتے ہیں جب وہ ختم ہو جاتا ہے ہم اس کو medically menopause بولتے ہیں تو اگر ماں میں menopause early ہوا ہے that means اس کے fertility years کم تھے تو chances ہوتا ہے کہ جو ان کی بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں ان میں بھی menopause early ہو otherwise ایسا نہیں ہے کہ genetically کوئی بانج ہوتا ہے it's not like that مگر یہ ہے کہ جیسے کسی کی عمر ہے ویسے ہی عوری کی انڈے دانی کی عمر ہوتی ہے جو ایک بار ختم ہو جاتی ہے تو اس کا پھر علاج نہیں ہو سکتا ڈاکس صاحبہ ماں اور باپ بننے کی خواہش رکھنے والے جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو تجویز دی جاتی ہے کہ آئی وی اف کیا جائے کیا یہ آئی وی اف تیکنیک جو ہے موثر ان میں ثابت ہو سکتی ہے ہر ایک بے اولاد جوڑے میں absolutely not پہلے تو یہ کہ ہر بے اولاد جوڑے کو آئی وی اف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اسی لئے آئی وی اف سپیشلسٹ ہیں they are usually more trained they are basically gynecologist and they are super specialized in آئی وی اف and assisted reproduction اس میں یہی ہے کہ ہر بیماری کا علاج آئی وی اف نہیں ہے ہر قپل کو آئی وی اف کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور جس میں آئی وی اف کریں گے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب کامیاب ہوں تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر شادی شدہ جوڑا ہے سب کچھ normal ہے ایک سال تک وہ ساتھ رہ رہے ہیں ایک سال بعد بھی نہیں بچہ ہوتا ہے that is when ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے basic investigations وہاں پہ ہونی چاہیے لیکن یہ بھی نہیں آج کل میں یہ بھی trend دیکھ رہی ہوں کہ ابھی شادی ہوئی نہیں ہوتی ہے ایک مہینہ ہو گیا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ان کا پھر علاج چالو ہو جاتا ہے which is premature which is not right because it takes time یہ نہیں ہے کہ آپ آج شادی ہو گئی تو کل بچہ ہو گیا اگر ان کی عمر تھوڑا زیادہ ہے وہ ایک سال ہم کم کر کے چھے مہینہ کر سکتے ہیں کہ چھے مہینے پہ وہ جا کے ڈاکٹر کو دیکھیں تب ڈاکٹر جو basic test سے ہم پتا کرتے ہیں کہ ان میں problem کیا ہو رہی ہے medicines دے کے fertility improve کر سکتے ہیں کبھی اس سے زیادہ کچھ کرنا پڑتا ہے intrauterine insemination جس کو IUI بولتے ہیں and if everything else fails یا آپ کو evaluation میں لگ رہا ہے کہ نہیں اس کو upfront ہی IVF کی ضررت ہے then the couple has to go for IVF کس طرح کے جوڑوں کو IVF کرانا چاہیے اور کون سے جوڑے بے اولاد جوڑوں کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے eligible ہے couple جن میں شادی ہوئے بہت سال ہو گئے ہیں یا جن میں دیکھیں نلیاں ہوتی ہیں tubes جس سے eggs اور sperms جہاں ملتے ہیں وہ tube ہوتا ہے اگر وہ tubes damage ہو جاتے ہیں tuberculosis کی وجہ سے infection کی وجہ سے اگر وہ دونوں tubes ایک عورت میں دو انڈے دانیاں ہوتی ہیں دون نلیاں ہوتی ہیں ایک بچے دانی ہوتی ہے اگر tubal damage دونوں میں ہے تو دوزار the candidates جو IVF کے لیے جن کو یا جن کا باقی treatment fail ہوا ہے کہ انہوں نے سب کچھ کیا ہوا ہے iuib کیا ہے جس کو ہم کبھی unexplained infertility بولتے ہیں وہاں پہ پھر IVF کا roll آتا ہے but it's a stepwise process یا کبھی male میں کچھ problems ہوتی ہیں کہ sperm کی motility اتنی زیادہ low ہے کہ normally conceive نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں ایک IVF کا advanced جس کو ہم ایک سی بولتے ہیں وہاں پہ ان کی ضرورت پڑتی ہے کبھی آپ نے سنا ہوگا endometriosis ایک بیماری ہے جو بہت اگر بہت زیادہ فیلی ہوئی ہے اندر پیٹ کے اندر females میں تو وہاں پہ IVF کا ایک definite role ہے اندر اگر اگر ایج 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 جہاں خود سے کنسپشن کے چانس بہت کم ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ایج دک صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ ماں اور باپ بننے کے لیے آئی پروسیجر میڈیکل پروسیجر یا ایسا انترونشن نہی ہے جیس ایج ایج رسک فری اگر آپ کسی کو بتاتے اگر آپ پیرسیٹمول جو اتنا ایزی لی ہوتا ہے پیمفلیت پڑیں گے تو وہ آپ سائیڈ افیک سیکھیں گے شاید آپ کبھی سوچیں گے بھی نہی یعنی کہ آئی وی اف کرے جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کس لیے ہو رہا ہے اس میں اینڈیکیٹیڈ بھی ہے کہ نہیں ہے اس ایسی بہت ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ ہمیں آپ میڈیسنز دے دی جیے کنسیو کرنے کی شادی دو مہینے بعد ہے یہ ٹوٹلی رانگ جو نوملی ہمارے باڈی کے اندر ہورمونز ہوتے ہیں پتہ وہ بہت ہائی اماؤنٹ میں دینے پڑتے ہیں تو ان سے کچھ اثرات ہوتے ہیں مجوری آف ٹیم 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 ہوتے ہیں تو اکسی وغیرہ میں بھی ڈیر اس نو میجر کنسرن ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے کہ ڈیو کانتر کیا بہت مور امپورٹن یہ ہے کہ ڈیو کی ضرورت ہے یا نہیں ہے exactly اور اگر ضرورت ہے تو کتنی بار کیا جائے where is the finish line where is the start line that that is something which is very very important ڈیو جو پروسسس سے یہ کتنے بیسکلی what we do is ہم ایگز جیسے میں بتایا فی میلز میں نارملی اگر ایک منت میں آپ دیکھیں کہ ایک ایگ اوویلیٹ ہوتا ہے جب ہم ڈیوی ایگز کرتے ہیں ہم ایک ایگز سے زیادہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایک ہائی ڈوز میں ہارمون انجیکشن دیتے ہیں جو قریب قریب دس سے پندرہ دن چلتا ہے تو وہ دس سے پندرہ دن کا فیز ہوتا ہے جس میں ہم ایگز بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد ان کو ہم مانیٹر کرتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو انڈہ ہے جو انڈے ہیں اس میں انڈہ تو نہیں ہم we are aiming at more eggs وہ جب mature stage پہ پہنچ تے ہیں تو ان کو پھوٹنے کا ایک انجیکشن دیا جاتا جس کو ہم trigger بولتے ہیں trigger کے قریب 36 گھنٹے بعد جو female ہے ان کو anesthesia دیا جاتا ہے بے ہوشی دی جاتی ہے چھوٹی سی بے ہوشی بہت میجر بے ہوشی نہیں اور ان کا جو ہے وہ انڈے نکالے جاتے ہیں اس میں کوئی stitch نہیں ہوتا ہے کوئی cut نہیں ہوتا ہے transvaginal approach سے نکالے جاتے ہیں اس دن ان کو admit رہنا پڑتا ہے جب تک وہ procedure ہوتا ہے انیسیزیا effect ویر آف ہو جاتا ہے تو انڈے نکالتے ملاتے ہیں تو یہ formation آف ایمبریو سٹار ہو جاتا ہے جب ایگ اور سپرم کو آپس میں ملاتے ہیں اگلے تین سے پانچ دن میں ایمبریو بن جاتے ہیں اور اس کے بعد یا تو ان ایمبریو کو فریز کرتے ہیں فیوچر یوز کے لیے یا ٹرانسفر کر دیتے ہیں ماں کے ووم میں سو دس پروسسس تیکس اراؤن 20 25 دیز سو آل این آل ایمبریو کئی سارے ہم نے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جن کا آئی ویف کیا گیا مگر کامیاب نہیں ہوا ان میں کس رہ کی پیچی دیا دیکھنے ملتی ہے اوکی آئی ویف ایسید بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں کی نئی جی ہمیں بتایا گیا ہے کی سکس ریٹ سندر پرسنٹ ہیں نائنٹی پرسنٹ ہیں سیونٹی پرسنٹ ہیں which is absolutely incorrect absolutely میں آپ کے اس انٹریو کے ذریعے سے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی اور ان کو وارن بھی کرنا چاہوں گی کہ these are absolutely wrong figures I have سپرم سے 55 60 پرسنٹ سے زیادہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے بیس سنٹر میں بیس ریٹ ستب ہوتی ہیں جب فیمیل کی ایج کم ہوتی ہے when she is in early thirties اور late twenties میل کی ایج کم ہے کوئی میجر فیکٹر نہیں ہے اور یوٹرس میں کوئی میجر پرابلم نہیں ایڈینو میوسیز نہیں ہے سیویر انڈومی ٹریوس نہیں ہے بہت زیادہ فائیبرویڈ نہیں ہے بچے دانی کی لائنگ جہاں بچے کو بیٹھ ہے وہ ٹھیک ہے دونوں ایگ سپرم کی قولیٹی اچھی ہے دوس ایڈیل کیا بنتے ہیں سپرم لائنگ اپسلوٹلی بریلینٹ لیکن پریگنٹ نہیں ہو پاتی ہے تو وہاں پہ ہم اس کو ایمپلانٹیشن فیلیر بولتے ہیں یہ پرسس کا فیلیر ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے اگر یہ ہم نے بیس قولیٹی ایمبریو اندر ڈالے ہیں ایکسلنٹ اندر لائننگ ہے بچے دانی کی اس میں کلر ڈاپلر سے ہم دیکھتے ہیں کہ خون کا دوران کیسا ہے اس کے باوجود سکسس نہیں ہو رہی ہے اور ابھی ہمارے پاس سائنٹیفکلی اس کا کوئی جواب نہیں ہے جو بچے آئی بیف کے ذریعے جنم پاتے ہیں جن کو ہم تیسٹو بیبیز بھی کہتے ہیں کیا آگے جا کر ان کو بھی ان فرٹیلیٹی کی پرابلم ہو سکتی ہے نہیں ان فرٹیلیٹی کی پرابلم تو ایک ایسا نہیں ہے کہ پرسے وہ آئی وی ایف سے پیدا ہوئے ہیں اس وجہ سے ہے نہیں جن بھی جنیٹکلی ڈیٹرمند بھی پری دوائیٹ سو اب یہ ایک نورمل پروسس ہے یہ مطلب سوسائیٹی میں بہت سارے انڈویجول ہیں بٹ جس بکرز کی وہ آئی وی ایف سے پیدا ہوئے ہیں اس وجہ سے ان فرٹیلیٹی کا چانس نہیں پڑتا رہے روزانک کی پیڑی میں پیشنٹس کو دیکھتے ہیں وادی سیدھا نہیں I only practice infertility in private setup لیکن زیادہ یہ مجھے my observation is patients late آتے ہیں پہلے شادي ہی لیٹ ہوتی ہے اس کے بعد ان کا local ڈاکٹرز کے پاس بہت سارا time ویسٹ ہو جاتا ہے ریفرل timely نہیں ہوتا ہے مجھے لگتا ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ fertility deal with infertility and بہت سارے patients conceive بھی کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ایک time ہوتا ہے when they need to be referred timely تاکہ بہت time waste نہیں ہو گیا ہوں ایک بار جب وہ پہنچتے ہیں جب ان کے ایگز جو ہیں almost finish line کے آس پاس ہوں پھر اس میں زیادہ ان کی help نہیں لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں خاص کا رہم باد یہ کشمیر کی بات کرتے ہیں یہاں آئی ویف سینٹر نہیں ہے کیا ضرورت ہے آئی ویف سینٹر کی آئی ویف سینٹر کی تو ضرورت ہے آل آور آور کانٹری ابھی تو کچھ ہی گاورنمنٹ سیٹ اپس میں صرف آئی ویف سینٹر ہیں آئی ویف سینٹر پاکہ پیشنٹ کو تھوڑا جو نون آفورڈنگ پیشنٹ ہیں ان کو تھوڑا آسانی ہو جائے ڈاکٹر سبحت رسول صاحبہ آخر پر آپ کی میسیج ان بے اولاد جوڑوں کے لیے کیا ہوگی جو اس وقت بانجبن سے جوج رہے ہیں اور اولاد کی تلاش میں ان کے میل کی پرابلم نہیں ہے یہ کپل کی پرابلم ہے خاص کر یہ میسیج سسرال والوں کے لیے ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت پرشور ہے کہ بانج تم ہی ہو تمہاری وجہ سے ہی بچہ نہیں ہے یہ ایک کپل کا پرابلم ہے دوسری چیز اللہ کی مہربانی سے ان کے رحم سے بہت سارے 90% سے زیادہ جو بے اولاد جوڑے ہیں different fertility treatments سے جو which includes IUI IVF وہ pregnant ہو جاتے ہیں بہت کم ایسی percentage ہے جن میں ہم کسی بھی قسم سے کوئی بھی مدد نہیں کر پاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں ہاتھ دھرے آپ کے results جو ہیں وہ best possible time پہ ملیں بہرحال آپ نے کوئی تابزاش کی کمی کے اسباب infertility اور IVF technique سے متعلق ہم سے بات کی اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا آپ کا بہت شکریہ شکریہ شکریہ